دوستو جب ہم ویدیش نیتی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ دنیا ہمارے دیش کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور دنیا کے سامنے ہماری چھوی کیا ہے اگر اس بات پر ہم گوھر کریں تو ہمیں پہلے اتحاس میں جانا پڑے گا سوطنططہ سنگرام کے سمیں لوٹنا پڑے گا جب کانگریس پارٹی نے دیش میں دیش بھکتی راشتر سیوہ اور آتما بلیدان کا نیو رکھا اس سمیں بہت ویدیشی سرکاروں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ یہ ایک راجنیتک دل جو ایک راجنیتک اندولن سے جنم لیا ہے یہ ان ویدیشی طاقتوں کو ہرا پائے گا اور بھارت کو ایک جوٹ کر پائے گا لیکن یہی کانگریس پارٹی نے ان ویدیشی سرکاروں کو سکھایا کہ یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم جنتا کے بیچ میں جا کر جناندولن سے شکتی لے کر ہم اپنے بھارت ماتا کے لیے ہم لڑتے ہیں اور بھارت ماتا کے لیے ہم اپنا جیون سمتبت کرتے ہیں اس سمیں پوری دنیا نے سیکھا باپو جی مہاتمہ گاندی جی سے سیتیا گرہ کا طاقت پوری دنیا نے سیکھا باپو جی مہاتمہ گاندی سے اہمسہ کا طاقت ویدیشی طاقتوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بھارت جب سوطنتر ہوگا بھارت کے بٹوارے کے بعد یہاں پہ ویبن دھرم ہے یہاں پہ ویبن بھاشا ہے یہاں پہ ویبن سمودائیں ہیں یہاں پہ اتر دکشن پورف سے پشچم بھارت کتلا ویشال دیش ہے کسی ویدیشی طاقت نے نہیں سوچا تھا کہ بھارت پرگتی کے راستے پر آگے جا پائے گا لیکن یہ چنوٹی اگر پار کسی نے کی تو کانگریس پارٹی نے کی اور ہم نے پورے دنیا کو دکھایا کہ کیسے اس ویشال دیش میں جو ویویدھرہ کا سوتر ہے یہاں پہ واسودیو کٹم بکمب کے دوارا ہم اپنے بیچ میں اپنے ویویدھرہ کو سممان کرتے ہوئے ہم سبھی کے بیچ میں ایک تا راشتر بھکتی اور دیش بھکتی کو بھی ہم جیویت رکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ایسے سمیدھان کا ہم نے نیرمان کیا ڈاکٹر بابا صاحب امبیدگر کے ہی نیترتر میں جس میں ہم نے دکھایا کہ اتنے ویویدھرہ ہونے کے پشچات بھی ہمارے بیچ میں سمیدھانک مولیر رکھ سکتے ہیں سممانتا رہ سکتی ہے بھائیچارہ جیویت رہ سکتا ہے نیائی کی آدھار پر ایک ایسا دیش جہاں پہ سوچ اور ویچار کی ابھی ویقتی ہو ایک ایسا دیش جو پنڈٹ نہروں کے جو پرامرش تھا سائنٹیفک ٹیمپر کا ایک ویجیانک مانسکتہ مانو عدکار اور سنگیہ ڈھاچا کو جیوت رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا دیش پوری دنیا کو دیا اور یہاں پہ دنیا نے دوبارہ بھارت کو سہرائیا اور دنیا نے دوبارہ بھارت کی طاقت دی یہ وہ دیش ہے جس نے دنیا کو بہت دھرم دیا جس نے دنیا کو ہندو دھرم دیا جین دھرم دیا سکھ دھرم دیا یہ وہ دیش ہے جہاں پہ گنگا جمونہ کے کنارے اسلام کے مولیوں کو پرچار کیا جاتا ہے یہ وہ دیش ہے جہاں پر ہم ویبین بھاشاؤں میں جا کر جیشو کو ہم نمن کرتے ہیں ہم نے بار بار ہم نے دکھایا ہے کہ چنوتیوں کو پار کرنا ہمارے دیش اور ہمارے دل کے کی نیو نیو میں بسا ہے چاہے وہ ستن تتہ سنگرام ہو گریبی کی سمسیا ہو بھک مری ہو اگرپنتی الگاواد پاکستان کے ساتھ جوت کرنا ہو ہم نے بار بار اپنے سیما کو سرکشت رکھا گریبی ریکھاؤں کے نیچے تیس کرو لوگوں کو بہار نکالا اور مہاتمہ گاندی پنڈٹ نہرو اندرا گاندی راجیب گاندی لال بہدو شاسری ڈاکٹر من مہن سنگھ جیسے بھارت کے ایسے ورش ہم نے پردھان منتری دنیا کے سامنے ہم نے پرستود کے جنہوں نے بھارت کی جو ہماری جو ویدیش نیتی ہے مضبوطی سے انہوں نے رکھا لیکن افسوس کی بات ہے میں نے پچھلے ایک پلینری میں کہا تھا کہ ورطمان میں بھاجپا سرکار کے سمیے میں ویدیش نیتی ایک ویقتگت نیتی بن گئی ہے ویدیش نیتی ایک ویقتی کی چھوی کو بڑھانے کی ایک نیتی بن گئی ہے لیکن آج اس پلینری میں میں اپنے اُس باتوں کو سہرانہ سدھارنا چاہتا ہوں کہ آج میں بھاجپا آنے کے بعد ویدیش نیتی ایک ویقتی کی چھوی نہیں ویدیش نیتی ایک ویقتی کا ویقتگت ویاپار بڑھانے کا ایک آدھار بنا گیا ہے افسوس کی بات ہے کہ آج بھارت کی ویدیش نیتی ایک ویقتی کی ویاپار کے منافعے کے لیے کام کرتی ہے جب آسٹریلیا میں پردھان منتری جاتے ہیں جب ازرائیل میں پردھان منتری جاتے ہیں جب بانگلہ دیش میں پردھان منتری جاتے ہیں جب شیلانگا میں پردھان منتری موڈی جی جاتے ہیں تو ان کے جانے کے پسچات اے ان کے خاص دوست قریبی دوست کے کمپنی کو کانٹریکٹ ملتا ہے یہ کیسا ویدیش نیتی ہے اور انہی باتوں کو راہل گاندی جی نے اللے کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور تب ان کے پرشنوں کا اتر نہیں دے پائے کہ راہل گاندی جی نے صاف صاف پوچھا تھا کہ پردھان منتری موڈی جی کے ساتھ کتنے بار ان کے قریبی دوست اڈانی باہر گئے راہل گاندی جی نے پوچھا تھا کہ پردھان منتری جانے کے بعد کتنے بار اڈانی جی پسچات میں گئے اس دیش میں راہل گاندی جی نے پوچھا تھا کہ کتنے بار پردھان منتری موڈی جی کے ویدیش جانے کے بعد اور ڈانی جی کو کمپنی کا فائدہ ہوا لیکن ایک بھی سوال کا اتر وہاں سے آنی پایا کیونکہ یہ سرکار جانتی ہے کہ یہ سرکار سوٹ بوٹ کی سرکار ہے اور انہی باتوں کو ہم کو گاؤں گاؤں میں لے جانا ہے آج جی ٹوئنٹی کی بات کرتے ہیں آج جی ٹوئنٹی کی ادھکشا کی پت کی وہ گورو لینا کی کوشش کرتے ہیں لیکن جی ٹوئنٹی کے پرارم سے ہم وہاں کے سدس یا تھے نائنٹی نائن ٹوئنٹی میں جب جی ٹوئنٹی کا نیرمان تھا اسی وقت ہم بھارت اس جی ٹوئنٹی کا سدس سے بن گئے آج رشیا یوکرین کی بات کرتے ہیں پردان منتری موڈی جی شرے لینا چاہتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ ان کی قریبی ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رشیا کے ساتھ اگر ہمارا بھارت کا رشتہ اچھا ہوا تو پنڈٹ نیرو جی کے ٹائم میں ہوا جب کرشچف یہاں پہ آئے تھے بلگانی یہاں پہ نائنٹین فٹی فائیو میں آئے تھے تب سے پردان منتری نیرو جی کے نون آلائنمنٹ پولیسی کے ساتھ چاہے امریکہ ہو چاہے روسیا ہو چاہے یورپ ہو چاہے میڈل اسٹ ہو چاہے افریقہ ہو تو آج اسی نون آلائنمنٹ کی پولیسی آج یہاں پہ چل رہی ہے ہم بار بار اس سرکار کو پوچھتے ہیں کہ چین کو لے کر آپ مضبوطی سے کیوں نہیں پیش آتے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ویدیش منتری آج ایک ایسے منتری ہے جو باتوں میں تو بار بار سوشل میڈیا میں آتے ہیں لیکن جب پردان منتری موڈی جی سویم قبول کرتے ہیں کہ کوئی اندر گھوسا نہیں تو انہوں نے چین کو انہوں نے سہیتہ کی جب ویدیش منتری یہ بولتے ہیں کہ بھارت ایک چھوٹا ایکانومی ہے چین کے ساتھ نہیں لڑ سکتا تو انہوں نے دوبارہ چین کی مدد کی افسوس کی بات ہے کہ چین میں ہمارے گلوان میں ہمارے جوانوں نے شہادت دی اس کے پشتاد بھی چین سے آج نیات آیات بڑھ رہا ہے چین سے ایمپورٹ بڑھتا جا رہا ہے لگ بگ سو بلین ڈالر کا ایمپورٹ آ رہا ہے دھکار ہے اسے سرکار پر جنہوں نے ہمارے جوانوں کے شہادت پر آج چین سے آج وہ ایمپورٹ کرے ہیں تو بار بار ان باتوں کو لے کر ہم کو ویبین اپنے گاؤں اور پردیشوں میں لے کے جانا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ ان باتوں کو لے کر ہم بتائیں گے کہ آج ویدیشتیتی کتنی کمزور ہو گئی ہے ہماری ارث ویبستہ کی گتی کتنی کمزور ہو گئی ہے اور ہمارے مانو ادھکار لوگتانترک مولیم ہمارے میڈیا پر کتنا آکرمن ہو رہا ہے گریب پر کتنا آکرمن ہو رہا ہے جو بھی اس سرکار کے ویروت میں ہو چاہے وہ سماجک سیوک ہو چاہے وہ میڈیا کا پرتکار ہو چاہے وہ راشتر جب بھی اس سرکار کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں ہم کو جیل بھیجا جاتا ہے تو کس پرکار سے لوگتانترک مولیوں کا ہنن ہو رہا ہے پورا دنیا آج دیکھ رہا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کانگریس پارٹی نہ کسی سے ڈڑنے والی ہے نہ کبھی پیچھے ہٹنے والی ہے ہمارا مقصد صاف ہے دو آزا چوبیس میں اپنا سرکار لانا ہے اور دیش میں دوبارہ شانتی وکاس اور امن کا واتورن بنانا ہے انہی شبدوں کے ساتھ میں یہاں پہ اپنا بھاشن سماب کرتا ہوں اور ویدیش نیتی پر جو اپنا ہمارا پرستا ہوئے اس کو آپ سبھی کے سمکش پرستود کرتا ہوں دھانیواد جائہن وندے ماترم ایک مرد دھانیواد جو اپنے نام پرستاوید کریں پھر ویشے شروع سے جو ہمارے آمنتری جو ہیں کانگریس کے نیتا گند وہ اپنے نام دیں گے پی سی سی اپنا جیلے کا نام اور ویشے جرور اس میں لکھیں جس ویشے میں آپ بولنا چاہتے ہیں آپ سے نمیدنے کی اس انسار پرچی بھیجنے کش کریں دھانیواد دھانیواد گورو گوگو جی میں ابھی انروت کرتا ہوں نیتین راو جی مہاراستہ سے ہے جو انتر راستہ ہے اس پرستاو کو آپ سمرتن کریں